جواہر میرے لیے بھائی کی طرح ہے عثمان صاحب شکریہ میرے بھائی میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں بہت شکریہ جواہر محل میں ایک سپاہی ہے یہ اس دستے کی نگرانی کرے گا جو کل محل کی حفاظت کرے گی جب آپ سلطان کے پاس پہنچیں گے تو میں آپ کو محل کے اندر ہی ملوں گا محل کے اندر اور باہر جانا میرے لیے بہت آسان ہے اور اگر کچھ بورا ہوتا ہے تو بچنے کے لیے میرے پاس ایک خوفیہ راستہ ہے جہاں سے ہم پاسا نہیں نکل جائیں گے یہ ہے وہاں سے نکلنے کا نقشہ انشاءاللہ بھائی میں اس کا بندہ نہیں لوٹا سکتا اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نے عثمان صاحب کی بہادری کے بارے میں سنا ہے میں آپ کے لیے اور عثمان صاحب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میرے بھائی شکریہ یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں عثمان صاحب آپ بہت سی لڑائیوں سے گزر چکے ہیں میں نے سوچا آپ کو اس کی ضرورت ہوگی بہت شکریہ جوہر صاحب بہت شکریہ شکریہ عثمان صاحب مجھے یہاں انتظار کرنا بلکل اچھا نہیں لگے گا جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہو سکتا ہے میں ساتھ چلنا چاہوں گا ہم نہیں جانتے کہ وہاں صورتحال کیسی ہوگی کوسس اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس وقت آپ اور سپاہی کوئی رستہ ضرور نکالیں گے لیکن آپ سپاہیوں کے ساتھ اس دوران محل کے آسپاس ہی کہیں ہوں گے بلکل ٹھیک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو لیکن اگر کچھ غلط ہوا تو میں وقت پر پہنچ جاؤں گا شکریہ کوسس شکریہ یہ سب ہونا ضروری ہے فتنے کے اندھیرے چھٹتے ہی حقیقت کھل کر آشکار ہو جائے گی بہت ضروری ہے سلطان مسود سے ملنا ہم نئے سپاہیوں کو کائی لے جائیں گے کونور تیار ہو جاؤ تو کیا ہم لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ضرورت پڑی تو یہ بھی کریں گے کونور لیکن امید ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑے گا ہم اسی لیے جا رہے ہیں کہ خون نہ بھے ہمیں اپنے سپاہیوں کو وہاں پہنچانا ہے تاکہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے ہاں اگر وہ پیچھے نہ ہٹے تو سمجھ لیں کہ ان فسادیوں کا قتل ہمارے لیے حلال ہوگا ایک قبیلے کو بچانے کے لیے چند باغی خواتین ماری جا سکتی ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے سپاہیوں کو تیار کرو جیسے آپ کہیں جناب گیا تو اب تک تو اسمان کو مار چکا ہوگا میں اپنے ماتہت کائی قبیلے کے ساتھ اس سے ملنے چاہوں گا اب سے ہمارے راستے میں کوئی نہیں آسکتا یہ آدمی آخر کہا کہا آخر کان سی جہنلوم میں جا کر چھپا ہے گوسیس کہاں ہے شاید روگتو اس نے گوسیس کو کسی محفوظ جگہ پہ تو نہیں بھیج دیا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے جولیہ اس دنیا میں کہیں بھی لیکن ایک بات ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ گوسے سپنا قلعہ حرمان قایہ فاران واپس لینا چاہے گا کیونکہ این اگول کے ساتھ ساتھ حرمان قایہ قلعہ کا میرے پاس ہونا مجھے دوسرے تیغفوروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بناتا ہے اور میرے دشمن اس سے واقف ہیں جولیہ اپنے بہترین سپاہیوں کو جمع کرو اور حرمان قایہ کے حفاظت کیلئے تائینات کر دو وہ سب کچھ دیکھنے کے قابل ہونے چاہیے لیکن انہیں کوئی بھی نہ دیکھ پائے اور تم بھی انہی کے ساتھ رہو آپ بالکل فکر مت کریں نکولا حرمان قایہ قلعہ ہمارے خاص سپاہیوں ہی کی نگرانی میں رہے گا بہت خوب بہت خوب میں کسی کو بھی میرا عوضہ مجھ سے چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتا چاہے میرا دشمن کوئی بھی کیوں نہ میں ان سب کو پرباد کر دوں گا ان سب کو آرکوس جناب یہ حرمان قایہ قلعہ کے کمانداروں میں سے ایک ہیں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تیکفور نکولا وزیر عالم شاہب کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے وہ آپ سے قلعہ لے کر کندوز کو دے گا اچھا میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں ہاں میں کیسے مان لوں کہ تم مجھے ہرانے کیلئے کوسس کیلئے کام نہیں کر رہے کیا یہ سچ ہے کوسس حرمان قایہ میں نہیں ہے اب اور میں اس قلعے میں ترکوں کا پرچم نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ بات ہے واقعی میں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اجازت چاہوں گا نکل جاؤ سب کے ساب وزیر عالم شاہ وزیر عالم شاہ وزیر عالم شاہ وزیر عالم شاہ جو میں نے سنا اگر وہ سچ ہے تو آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے ڈرنا چاہیے مجھ سے ہرمان قایہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا کوئی بھی نہیں ایل جستی چاہوش اثمان کا سر کہاں آئے اثمان کا سر بہت جل ایسے ہی بڑا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے بولو ہماری بیچ سودا ہوا تھا بھول گئے ہو ترک ادھنامی ایک ترک نے اور ایک تکفور جسے کوسس کہتے ہیں انہوں نے عثمان کو میرے کھوڑوں سے بچایا کیا انہیں جانتے ہو عالم شاہ کوسس بے وقوف نکولا اب کیا ہوگا موت عثمان کو ڈھونگ لے گی وہ جہاں بھی جائے عثمان اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے کونیا میں موت اس کا انتظار کر رہی ہے تم یہاں سلطان کا معاون سلمان یہاں تم کیا کر رہے ہو سلمان مجھے آپ نے ہمیشہ سہی سلطان کے معاون کے طور پر دیکھا ہوگا لیکن میں وہی کرتا ہوں جو گیہاتو مجھے حکم دیتے ہیں میں گیہاتو کا نوکر ہوں وزیرہ ان کی باتیں میرے لئے ہر چیز سے والا تر ہیں یہ اسمان کا خنجر ہے مجھے یقین ہے اس نے بہت خون بہایا ہے اب یہ خنجر سلطان کا بھی خون بہائے گا بہت ہو گیا گندوس میں یہ سب اب مزید نہیں سمبال سکتی گندوس آپ کو کیا ہوا ہے ایسے تو بلکل نہیں تھے سلجان خاتون جنہیں آپ اپنی ماں سمجھتے ہیں اور آپ کی بہنیں ایسے کیسے نکال سکتے ہیں انہیں ہاں قبیلے کی خاطر ایسا کرنا ضروری تھا ایشہ انہیں جانا پڑے گا اگر وہ یہاں رہیں گی تو قبیلے کے اندر انتشار پھیلے گا یہ سب قبیلے کی خاطر تو نہیں ہے مجھے تو اب آپ پر شک ہو رہا ہے قبیلے کی سلامتی کا دکھاوا کر کے یہ سب کچھ آپ اپنی خاطر کر رہے ہیں اب میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں گندوس تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے خاتون تم نے کب دیکھا کہ میں نے اپنے لیے کبھی ایسا کچھ کیا قبیلے کی بھلائی کے علاوہ میں نے کبھی جب سے آپ نے قیادت سمالی آپ عجیب بڑھتا ہو کر رہے ہیں گندوس آپ اپنے بھائی کے پیچھے جانے کے بجائے وزیر کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اس کے کہنے میں آکے اپنی ماں اور اسمان صاحب کی خواتین کو قبیلے سے نکال دیا آپ قبیلے میں مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں کیا دیکھ نہیں رہا آئیشہ تم میری خاتون ہو تم میرے خلاف آخر کس طرح کھڑی ہو سکتی ہو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے اور سردار کے حکم پر سوال اٹھانا تمہاری حد سے باہر ہے حد میری حدود تب تک قائم ہے جب تک میں حق پر چلتی ہوں اگر میں ابھی آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تو پھر بعد میں پچھتاتی گندوس ابھی بھی وقت ہے دیکھیں کل جب آپ کے بھائی اسمان صاحب آئیں گے تو ان کا سامنا کیسے کریں گے سوچیں ذرا اس بارے میں اے تمام جہانوں کے مالک میرے اللہ تو ہی ہے جو ہر شیع جانتا ہے ہر شیع پہ قادر ہے تو انصاف کرنے والا ہے اپنے رسول پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر باقی انبیاء کی خاطر اولیاء کرام کی محبت کے لئے اپنے دین کی خاطر خون کا نظرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کے لئے دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والوں کی محبت کے لئے اور ہمارے بھائی گوگتوک کے لئے اور جملہ شہدہ کی شہادت کا انتقام لینے کے لئے جذبہ و حمت ادا کر یا اللہ اے میرے اللہ یا ربی تو ہی تو حاکم ہے انصاف کرنے والا تو ہی ہے تو ہی تو ہے جو پاتل اور حق میں فرق کرنے والا ہے یا ربی ظالموں اور کافیروں کو شکست سے دوچار کر میرے اللہ ہر مشکل سے اور ہر طرح کی مصیبت سے تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے ان ظالموں سے محفوظ تو ہی رکھ سکتا ہے میرے اللہ یا ربی تیری راہ میں کھڑے ہونے کے لئے توفیق عطا فرما ثابت قدم رہنے کی اے عظیم الشان میرے رب سب سپاہی تیار ہیں ہم نکل سکتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب آ جاؤ تیک فور نکولا پہنچ چکا ہے حضور وزیر عالم شاہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے کیا جو کہنا چاہتے ہو وہ گوسیس کے بارے میں ہے گوسیس زندان میں انتظار کر رہا ہے کہ کب اس پر مقدمہ چلے خیر وہ ماضی کی بات ہے میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں اچھا ہے آگے بولو میں سن رہا ہوں میں جو بتانے والا ہوں وہ نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو بھی مالہ مال کرے گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ سونے کے بارے میں میں بازار کا ایک حصہ حرمان کائیہ منتقل کروں گا اور محصول بھی کم کر دوں گا اس طرح ہمارا خزانہ مزید پڑے گا ہاں ارمان کائیہ اب تمہارے زیر تسلط ہے جہاں دل کرے بازار قائم کر سکتے ہو جو چاہو بیش سکتے ہوئے جگہ تمہاری ہے جو میں چاہتا ہوں مجھے وہ کرنا پسند ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ اس میں میرے ساتھ ہیں آپ جیسے اچھے تیکفور کی حکمرانی میں قلعے کو شان ملے گی اور قلعے کی عزت اور بڑھ جائے گی نکولا یہ کوسس کے ہاتھوں میں ویران تھا ہم قلعہ اور کوسس دونوں کو وہی ملے گا جس کے وہ اغتار ہیں ٹھیک ہے نا جب کسی کا عروج آتا ہے تو کسی کا زوال بھی آتا ہے اور یہی فطرت کا اصول ہے اجازت چاہتا ہوں الویدہ نکولا پھر ملیں گے کوسس تو کسطن دنیا پہنچا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کونور اور جب وقت آئے گا تو اسے سزا ضرور ملے گی جب میں قلعہ لے کر گندو صاحب کو دوں گا اس کے بعد دی جائے گی اسے سزا تب نکولا اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا قلعہ اسے دے دیا ہے میں اس سے واپس بھی لے سکتا ہوں ابھی اس کے یقین کو برقرار رہنا چاہیے اس وقت اہم یہ ہے کہ گندو صاحب کو مضبوط کرنا ہے جس کا فائدہ مجھے ہوگا وزیر کے پاس جس قسم کا منصوبہ ہے کیا وزیر واقعی ترکوں کو حرمان کھایا دے دے گا جناب جو میرا ہے میں اسے کبھی کسی کو نہیں دوں گا حرمان کھایا میرا ہے اگر وزیر غلطی کرتا ہے اسے گندو صاحب کو دینے کی تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی آرگوز ہرمان کھایا میں سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دو لیکن وزیر کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے آخر کار وہ بھی ایک ترک ہے کبھی بھی کسی ترک پر بھروسہ نہ کرو آرگوز کبھی بھی نہیں خاص کر ایسے معاملے میں ہرمان کھایا نکولا سے کوئی نہیں چین سکتا خوبصورت آنکھوں والے میرے اورہان تمہیں دیکھ کر مجھے قوت ملتی ہے ہماری طرف سے سارے انتظامات مکمل ہیں چلیں جب تک اسمان نہیں آ جاتے ان کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو جلدی چلو پھر ہم گندو صاحب کو اسمان صاحب کی جگہ سے ہٹائیں گے وہ غلطی پر ہے اور اس وقت غصے سے بھراوا ہے اس طرح تو خون ریزی ہوگی بہت زیادہ چلو اسے آخری بار بات کر لیتے ہیں ہاں گندو صاحب کے کانب شید حقیقت سننا ہی نہیں چاہتے ہیں اس بات کا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی حقیقت جانتے ہوئے اس سے انکار کرے تو اس کو سمجھانا بیکار ہے اممہ ہم کسی کا خون نہیں بہائیں گے گندو صاحب کو ہماری بات ماننی چاہیے انہیں پیچھے اٹنا ہوگا اگر وہ زید پر قائم رہا تو کیا ہوگا اگر اس نے مضاہمت کی تو تو پھر بہت خون پہے گا یہاں وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور سکون سے چلے جائیں گے یا اللہ میرے لئے آسانیہ پیدا فرماتے اور مجھے وہ کام کرنے سے بچا لے جو میرے لئے بہتر نہیں ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور آ جاؤ حضور آپ کے کہنے پر میں خواتین کے خیموں میں گیا لیکن وہ سب کے سب ملہون خاتون کے خیمے میں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری بات مانیں گی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اگر وہ لوگ خود سے نہیں گئے تو سپاہیوں کو جمع کرو مجھے بات کرنی ہے گندو صرف آپ ہمیں قبیلے سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارا سامنا کریں خواتین آپ لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے یہاں سے گئی کیوں نہیں اب تک یہ سرطار کا حکم ہے کیا مخالفت کریں گی ہم یہاں پر عثمان صاحب کے حکامات کی وجہ سہی ہیں گندو صاحب عثمان صاحب کے ہوتے ہوئے اس صحودے پر آپ نہیں بیٹھ سکتے گندو صاحب جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے ایک جنگ شروع ہو جائے گی بہتر ہے آپ لوگوں کو نہ الجھائیں اس میں قبیلے کا نقصان ہوگا آپ لوگ سکون سے چلے جائیں ملہون خاتون ہم کہیں نہیں جائیں گے اگر آپ میں نکالنے کی حمد ہے تو نکال کر دکھائیں پالا خاتون میری بات کو سمجھیں چلی جائیں یہاں سے پرنہ سب کا نقصان ہوگا آپ ایسا نہیں کر سکتے گندو صاحب قائی قبیلے کے سردار عثمان صاحب ہیں انہیں کا حکم ہے یہ ڈائی جائیں ڈائی جائیں چونکہ آپ سب ماننے سے انکال کر رہے ہیں اب میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں سپاہیوں تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ میں ملہون ہوں اسمان صاحب کی خاتون اگر کوئی کائی سپاہی ہمارے خلاف ہتھیار نکالا چاہتا ہے اب ہی سامنے آ جائے سپاہیوں جن کے خلاف آپ نے ہتھیار نکالے ہیں کیا آپ انہیں جانتے نہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ اسمان صاحب کی خواتین ہیں دونوں آپ سب یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اسمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگیں لڑی ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے ایک وفاداد نہیں کر سکتا ہے سپاہیوں اگر یہ دونوں اسمان صاحب کی خاتون ہیں تو ارطرل غازی کا بیٹا گندوز ہوں میں ہے یہ کائی سردار کا حکم ہے ہتیاں نکالو موسیقی 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 گندوز صاحب ملہون قاتون یہ سب کیا ہے؟ اپنے ہتیار نیچے کر دیجئے موسیقی 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 یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے سردار عثمان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی کو ان کی نشست پر بٹھا رہے ہیں جا کر اتاق دیکھئے ملون خاتون دیکھئے کیا وہاں کوئی سردار ہے آپ کے پرانے سردار عثمان کو سلطان کے سامنے پیش کیا جائے گا موسیقی